تو آج شیئر کرنے والی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ چار ایزی وے میں ایزی طریقے سے بننے والے چار ایزی ڈیشز تو آپ لوگ میرے ویڈیو کے ساتھ آگے تک بننے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہے تو آج میں گئی تھی ڈیمار سودا رانے تو وہاں سے میں لے کیا ہی دہین اور ہزبن کو دھکالا شروع نے ہوا ابھی سے لسی پینا ساتھ کر دیئے تو ان کی فرمایش پہ آپ میں بنا رہی ہوں لسی تو میرے ساتھ میری ہلپ کرنے بیٹھے آہی یہاں پہ دیکھیں میں لسی بنا دیئے آپ لوگوں کو بتاتے تو یہاں پہ میں لے لی جار اور میں یہاں پہ ڈا رہی ہوں دہین اور یہ میں بڑے چمچ سے دیکھ سکتے آپ لوگاں دو چمچ شکر آل رہی ہوں اور میں یہاں پہ چوکلیٹ لسی بنا رہی ہوں اس میں آپ لوگ چاہے تو برف بھی دال سکتے لیکن میں تھنڈا پانی یوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گرینڈر کرنے سے اس طرح سے کفا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں سلور کلاسس لے رہی ہوں جو کہ میں اجمیر سے لے کیا ہی تھی اور اب میں اس میں ڈالوں گی چوکلیٹ سیرپ یہ دیکھیں مسکت مسکت گاڑی لسی تو یہ دیکھیں تھنڈی تھنڈی لسی ہماری تیار ہو چکی ہے اور اب میں سف کروں گی ہزبینڈ کو اور بچوں کو ساتھ میں آہل کو تو جیسے کہ آپ لوگوں کو بولی تھی کہ میں یہاں سے مارکٹ گئی تھی ڈی مارٹ کو اور مارکٹ سے میں لے کیا یہاں پہ سبزی تو ہم سب مل کے یہاں پہ سبزی بنا رہے تھے بچوں کے ٹیفینز کے واسطے ممیر لوگ آئے تھے تو گھر پہ اور یہاں پہ علیشہ کے تو کارنا میں یعنی کے ایکسپریمنٹس چلتے رہتے ان کو میٹھا کھانا دل بولا تو انہوں کیا کرے دیکھیں آپ لوگ کھوپرہ اور گھڑ لے لیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ لوگ انہوں گھڑ کا لڈو بنا رہے یہاں پہ تو کھوپرے کو اچھے سے بروکش کر کے بھون کے رکھے اس کو تھوڑی دیکھ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیے اور چھوٹی ریسو دین تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا گھر میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں گھل لے لیے گھڑ کو بھی ہاتھ سے اچھے سے میش کر لیے یہاں پہ جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے اس کو پھوننے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اچھے سے نرم تھا گھڑ اور گھڑ میں بچوں کو صبح ڈیلی ناشٹے میں گھڑ چنے دیتی ہوں بچوں کو چنے بھگا کے رات میں رکھ دیتی ہوں اور صبح میں دونوں ایک ساتھ دیتی ہوں نہار پیٹ تو اس اچھی ہے ہیلتھ کے لیے بھی گھڑ تو یہ دیکھیں آپ لوگ دونوں کو بھی اچھے سے مکس کر کے لڈو تیار کر دیے بچوں کے لیے بھی بھائیوں کے واسطے بھی اور خود کے لیے بھی اچھے سے ٹیسٹی بنے تھے اور انہوں گھی کا استعمال کرے اس میں کھوپرا بھنتے خود اور یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں لڈو ہم پورے ریڈی کر کے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دے اور واقعے میں بہت اچھے سے ٹیسٹ آیا اس میں اور اس میں آپ لوگ چاہے تو الائچی بھی ڈال سکتے اور اس کے بعد انہوں دیکھو دماغ بھی لگایا سو ان کا سیلور پیپر جیسا کی ہم ہر میٹھے پہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سیلور پیپر میٹھا کانا دلوڑا تو آپ لوگ یہ ٹرائی کر سکتے اور نیچے کلسوم بھی بنا رہے تھے میٹھا اور میٹھے میں بنا رہے تھے انہوں گھوڑے ہیدر آباد میں یہ ڈش کو گھوڑے بولتے آپ لوگ کے پاس الگ الگ جگے پہ کیا بولتے نام آپ لوگ پلیس کمیٹ میں میں کچھ ضرور بتائیے اور اس کی فل ریسیپی ہر ایک ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو یوسف این کلسوم ولوگز میں دیکھنے کو ملے گی آپ لوگ پلیس وہاں پہ بھی جائیے میرے بہن کے چینل کو آپ لوگ لائک سبسکرائب شیئر زیادہ سے زیادہ کریے تو یہ دیکھیں وہاں پہ انہوں کھوپرا بھون لیے گھی میں اور روے کو بھی اچھے سے مکس کر لیے بھون کے دود میں اور اس روے کو اس کھوپرے کے گھی کے الائچی کے جو مکسچر ہے اس میں مکس کر رہے ان دونوں کو اور اس کے اندر انہوں اٹ کریں گے گھوڑے جو شیپ میدے کے روٹیوں سے بناتے چھوٹے چھوٹے تو وہ بھی اٹ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھ دیں گے گاڑا پن آنے کے تک تو ایک اچھا سا میٹھا بن کے ریڈی ہو جاتا چاہیے تو آپ یوسف اور کلسم ولوگ پہ ضرور جائیے دیکھنے کے لیے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ڈش اس کے اوپر بھی انہوں ڈیکوریٹ کے لیے سلوہ پیپر یوز کریں یہاں پہ دیکھ سکتے آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا اور بہت اچھی ڈش بنی تھی تو یہ دیکھئے پھر میں اس کے ساتھ کھاری بھی تھی گھوڑے اور سبزیاں بھی بنا رہی تھی تو یہ دیکھئے شیپ جو گھوڑوں کا میں بولی آپ لوگ کو جس کا نام ہے اور اگر آپ کے پاس کیا بولتے وہ می کو نئے معلوم الگ الگ سٹیز میں الگ الگ شہر میں آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے می کو اور پھر رات میں پھر علیشہ کو دل بڑھ رہا تھا کہ ایک ویج سینڈوچ یعنی کی ایسے ہی چھوٹا سے بریڈ پیزا بنانے کا تو انہوں بولے ممی میں کو ڈینر کرنا نہیں ہے میں ایک چھوٹا سا ویج پیزا بنا لیتی ہوں بریڈ سے تو گھر پہ تھوڑی سی سبزی تھی اور چیز کی اوب تھے تو وہاں پہ انہوں اس کا استعمال کرے دیکھ سکتے آپ لوگ پیاس کی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ کے اور شیملا مرچی دونوں کو اچھے سے کٹ کے سائیڈ میں رکھے اور پھر پیاس کو بھی تل لیے ساتھ میں یہ دیکھئے آپ لوگ پیاس جیسے کی لال ہو گئے اس کے بعد میں انہوں یوز کرے شیملا مرچی اور دیکھئے اس کے بعد میں انہوں اچھے سے مکس کر کے ان دونوں کو اچھے سے تل کے اس میں نمک اٹ کرے اور تھوڑی سی مرچی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ چاہے تو اور زیادہ سبزی بھی اس میں یوز کر سکتے جیسے کی بھٹا کون یا مٹر گاجر کچھ بھی آپ لوگ اور زیادہ انگریڈینٹس میں ڈال سکتے اٹ کر سکتے اور اس کو اچھے سے بنا کے آپ لوگ کبھی بھی بچوں کو دے سکتے انٹرول میں یا گھر میں کچھ بھی کھانے گونہرہ بچوں کا دل کچھ اچھا سناکس کھانا دل بولا تو آپ لوگ یہ ایزی مطھر سے ایزی ڈیش بنا کے بچوں کو دے سکتے اور یہاں پہ یہ سوس یوز کر رہے جو کی دو مکس سوس ہے یعنی کی مائیونیز اور ٹیمیٹو سوس آپ چاہے تو ریڈ چیلی سوس بھی علیشہ تو اس میں تین بھی ڈالے لیکن ماشاءاللہ سے بھوت اچھا ٹیسٹ آیا تھا یہ سوس کا بھی ان تینوں کو مکس کر کے انہوں یہ سوس بنائے اور یہ بریڈ پہ یوز کرے اس لیے اور دیکھ سکتے آپ لوگ چیز بھی ڈالے انہوں گریٹ کر کے یہاں پہ اچھے سے اور انہوں بھی کھائے ان کے بہن بائی کو بھی دیئے سب کو ان کے پپا کو بھی دیئے اور می کو بھی دیئے اچھا ٹیسٹ آیا تھا میں کو یہ اچھی پسند آتی علیشہ کی کہ گھر میں رہ کے انہوں اگر تھوڑا سا ٹائم بھی ملا تو کچھ نیا نیا ٹرائی کرتے اور جیسا کی ہم کو بھی کھلاتے اور خود بھی کھاتے تو آپ لوگوں کو آج کی میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر زیادہ سے زیادہ کریے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ انہوں اس میں ریڈ چیلیز بھی آٹ کرے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ اوان میں گرم ہونے کے لیے یہاں پہ رک دیئے انہوں بس تھوڑا سا